بجلی کے انتہائی کم بولٹیج اور غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب شادرہ کے علاقہ سوئی گیس چوک کے مکینوں کا سبر جواب دے گیا لیسکو انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج نارے بازی والڈ سٹی آثورٹی اور بلدیاتی نمائندگان کی ادم توجہی تاریخی شیش محل گھاٹی کے مکین مخدوش مکانوں میں رہنے پر مجبور علاقہ مکین بولٹ سٹی اور یوسی چیئرمن چودری نظافت کے خلاف ہٹ پڑے یونین کاؤنسلز کے مالی اور انتظامی امور کی کڑی نگرانی کا فیصلہ نئی سرکار نے پائی پائی کا حساب مانگ لیا کتنا خرچ کیا گیا اور کہاں خرچ ہوا محکمہ فائننس نے ڈی جی لوکل گورنمنٹ کو مراسلہ جاری کر دیا اتائیت کے خلاف ظلہ انتظامیہ انیکشن کوٹ عبد المالک لہاری اور عثمان میڈیکل سٹور سرویسز ہسپتال میں چھاپے تین افراد گرفتار بھارے مقدار میں عدویات قبضے میں لے لیں ڈیپٹی کمیشنر لاہور کی اتائیوں کو کام بند کرنے کی وارننگ کہتے ہیں کریک ڈاؤن جاری رہے گا انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے ایک کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں بچوں کو مفتمیاری تعلیم دیں گے خستہ حال سکول میں زیر تعلیم بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے صبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کی پریس کانفرنس حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ محکمہ زراعت اور اگری کلچر میں اصلاحات لانے کا فیصلہ نیشنل اور انٹرنیشنل ماہرین کی زیر نگرانی اصلاحاتی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا گیا اور ایشیا کپ کا محاذ قومی کرکٹر حسن علی پریکٹس سیشن کے دوران آرمی جوان بن گئے گراؤنڈ میں لیٹ کر اپنے بیٹ کو ہی گن بنا کر کرتب دکھاتے رہے